بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدھ سولہ جنوری بروز سموار ہم بات کریں گے دو اہم اشیوز کے حوالے سے رانہ سناولہ جو پنجاب اسمبلی تو نہیں بچا سکے اب ان کا اپنا عہدہ بھی عہدے سے بھی ان کو فارغ کیا جا رہا ہے اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے عمران خان نے بڑا سرپرائز دے دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو اور شہباز شریف کا جو حکومت ہے اس کو اس کے تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ باجوہ لیکس کیس میں جو جنرل باجوہ اور ان کی خاندان کی اساسوں کی تفصیلات لیک ہو گئی تھی اور جس پر ساری کاروائی شروع ہوئی اور ایک صحافی شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا تھا آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے استدا کی گئی تھی مزید فیزیکہ ریمانڈ کی جو آج عدالت نے مسترد کر دیا عدالت میں سمات ہوئی اور صحافی کے جو وکیل میعالی اشفاق وہ اور سپیشل پروسیکیوٹر کے درمیان کافی بار کلامی بھی ہوئی کیونکہ جو وکیل تھے میعالی اشفاق وہ عدالت میں گفتگو کر رہے تھے عدالت کے سامنے آرگومنٹس رکھ رہے تھے جبکہ ایف ای اے کے پروسیکیوٹر کو یہ تکلیف تھی کہ وہ اتنی لمبی کیوں تقریر کر رہے ہیں یتنی لمبہ کیوں دلائل دے رہے ہیں اس پر پھر وہ بار بار ٹوک رہے تھے جس کے وجہ سے پھر تلخ کلامی ہو گئی چونکہ پروسیکیوٹر یہ کمیٹمنٹ کر کے آیا ہوگا کہ میں آج مزید فیزیکہ ریمانڈ لے کر آوں گا اور جب ان کو اپنا یہ سارا جو پلان تھا وہ چوپٹ ہوتے نظر آ رہا تھا تو پھر وہ بتمیزی پر اتر ہے تفتیشی افسر نے کہا کہ دو دن میں انہوں نے بتایا کہ میں ماضی میں بھی ایف بی آر سے ڈیٹا لیتا رہا ہوں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ شخصیات کون تھی جن کا ڈیٹا یہ لیتے رہے ڈیوائیسز فرنزک لیب میں بھیجوا دی ہیں ان کا فرنزک کرانا ہے یہ لیپ ٹوپ موبائل پاسورٹ دینے میں تعاون نہیں کرے دیگر ملزمان کے ساتھ کنفرنٹ بھی کرانا ہے اور انہوں نے کہا کہ میری ڈیٹ باڈی پر ہی پاسورٹ لیں گے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے لیپ ٹوپ موبائل فرنزک کے لیے دی ہے اس کا پاسورٹ بریک کریں گے اگر کوئی قابل اتراز ڈیٹا ملتا ہے تو اس کو کنفرنٹ کرانا ضروری ہے ہم ملزم سے پاسورٹ لینے کی مستقل کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں دے رہے وکیل صفائی نے کہا کہ صافی ہونے کی وجہ سے ان کا رابطہ ملازمین کے ساتھ ہو سکتا ہے دن وقت مقام کہاں رشوت دی گئے انہوں نے ثابت کرنا ہے کمر باجوا نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اس وقوع میں متاثرہ فریق ہیں جو متاثرہ فریق ہے نہ وہ اس میں مدعی ہے نہ اس نے آگے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے نہ وہ شامل تفتیش ہوا ہے تو یہ کیسے از خود کاروائی کر سکتے ہیں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں قاضی فیضیسہ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کسی طرح کا کیس قاضی فیضیسہ کا تھا وہاں ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں جسٹس قاضی فیضیسہ اور ان کی اہلیہ کا ڈیٹا لیک ہوا لیکن اس کیس میں انہوں نے کسی کے خلاف کاروائی نہیں کی اس کیس میں کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا لیکن ایک سابق جرنل کا آرمی چیف کا ڈیٹا لیک ہوا ہے اور پورا ادارہ اسی کام پر لگ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر قاضی فیضیسہ کیس میں سو رہے تھے کوئی پھرتی نہیں دکھائی آئینی عہدے پر تائینات موزز جج کے ڈیٹا لیک پر کچھ پھرتیاں نہیں دکھائی گئیں اٹھارہ جروری دوہزر بائیس جس طرح انہوں نے لکھا ہے وہ دکھا کر انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ کہاں انہوں نے میرے کلائنٹ نے پیسے دیئے ہیں اور پیسے دے کے ڈیٹا خریدا ہے وکیلہ سوائی نے کہا آپ تصور کر لیں میں نے رشفت دی ہے تب تو آپ نے ٹیکس بھی دیکھنا ہے جو میرا رابطہ تھا جو الزمات لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں ان کا حقیقت سے نہ کوئی تعلق ہے ایف ای آر میں مجھے نامزد تک نہیں کیا گیا ایف ای آر میں میرے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی مجھے ایف ای آر میں کلین چڑھ دی گئی ہے باجوا کی فیملی کے خلاف شاہد نے کوئی درخواست چیرمن نیب کو نہیں دی جو الزمات کمر باجوا پر لگے ہیں اصل میں یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے بجائے اس کے کہ اس کی تفتیش کی جائے یہ نئی تفتیش کی طرف چل پڑے ہیں وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا ان کے جسمانی ریمانٹ پر جو بعد میں عدالت نے فیصلہ سنا دیا اور ان کا جو جسمانی ریمانٹ کی استعداعت اس کو مسترد کر دیا اور ان کو جوڈیشہ ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا اور اب ساتھ ان کی درخواست زمانت دائر ہو جائے گی اور اس پہ پھر عدالت میں سمات ہوگی اور الٹی میل ان کی زمانت منظور ہو جائے گی اور عدالت نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان کا جو وکیل تھے انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان کا جو کیس تھا وہ الگ تھا یہاں ایک صحافی کی انفرمیشن کا معاملہ ہے صحافی کی انفرمیشن پر یہ کیسے انٹی کرپشن کوونین کے تحت ان پر دفعات لگا سکتے ہیں یہ سارے کا سارا غلط بنیاد پر کیا گیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے جو ایک بڑا سرپرائز تیار ہے شہباز شریف کے لیے اعتماد کے ووٹ کے علاوہ بھی عمران خان نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں قومی اسمبلی کے حوالے سے ہم نے پلان کر لیا ہے نون لیگ کے امینے رابطے میں ہیں پہلے ان کو ہم ٹیسٹ کریں گے اور پھر ان کو ہم شامل کریں گے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نے کہا کہ یہ بری طرح پھانس گئے ہیں رات عساق دار نے پٹول کی قیمت بڑھانی تھی لیکن وہ نہ بڑھا سکا اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف میں ان کا کوئی ڈیل نہیں ہوئی انہیں دو ارب ڈالر کا کرزہ تو ملا جبکہ دو ارب ڈالر ترسیلات زر میں بھی کمی آگئی عمران خان نے کہا کہ قومی اسمبلی میں نگران سیٹ اپ کے لیے ہم واپس جا سکتے ہیں عمران خان نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اپنے چند مہمبران اسمبلی کو واپس اسمبلی بھیجوائیں تاکہ یہ جو اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہے اور نگران سیٹ اپ کے لیے وہاں پر راجہ ریاض کے رحم و کرم پر اپوزیشن کو نہ چھوڑ دیں کہ پوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہو نگران سیٹ اپ کے لیے پوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور ان کے درمیان ملی بھگت ہو جائے وہاں ٹرف ٹائم دینے کے لیے عمران خان نے کہا ہے ہم بائی سے چوبیس جو میں عمران ہیں ان کو بھیجوا سکتے ہیں اب یہ اسمبلی میں جا کے کوئی کاروائی نہیں آگے چلنے اس کا پتہ ہے عمران خان کو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اسمبلی اب آگے نہیں چلنے والی کیونکہ عمران خان نے دو اسمبلیوں کی تحلیل کا جو فیصلہ کیا ہے ایک اسمبلی تحلیل ہو چکہ یہ دوسری کل ہو جائے گی اس کے بعد یہ نواز شریف نے بھی پلان کیا ہے نواز شریف نے بھی اپنے جو لوگ ہیں اور قانونی ماہرین سے یہ مشورہ لیا ہے نو لی کے جو قانون ان کے وقلہ ہیں ان کو یہ بقیدہ اسائنمنٹ دی ہے کہ آپ دیگر قانون دانوں سے مشورے کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم انتخابات تک اکتوبر تک جو پنجاب اسمبلی یا خیبر پختونخواہ اسمبلی ہے اس میں جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے ہم اس کو تین ماہ سے چھ ماہ تک لے جا سکتے ہیں اگر تو لے جا سکتے ہیں تو تب تو ہم الیکشن اکٹھے کروائیں گے اگر نہیں لے جا سکتے تو پھر ہم قوم اسمبلی ڈیزولف کر دیں گے یا ہم نو لیکیت تک اسریفے دے دیں گے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں سپیشلی پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہو صبح اسمبلی کا اور وفا کی حکومت ہمارے پاس ہو اور وفا کی حکومت مشکل فیصلے لے رہی ہو مہنگائی کے حوالے سے اور معاشی فیصلے لے رہی ہو تو ہمیں کسی نے گھاس نہیں ڈالنی پنجاب میں اس وجہ سے ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم وفا کی حکومت میں رہتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑیں یہ بات عمران خان کو بھی پتہ ہے اس وجہ سے عمران خان ناصری و اعتماد کا ووٹ بلکہ جو اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے بھی ان کو جو انہوں نے عمران خان کا اسریفے قبول نہیں کیے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کے تو وہ ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے جو مہمبران ہیں ان کو بھیج کر وہاں راجہ ریاض کی چھوٹی کروا کے جو اگلا جو لہعمل ہوگا انٹیرم سیٹ اپ کے حوالے سے اس کو بھی عمران خان اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اور اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بھی وہاں پر جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دینا تاکہ 63ے میں پھر ان سب کو روک دیا جائے کہ کوئی بھی شہباز شریف کو ووٹ نہ کر سکے کیونکہ یہ ادم اعتماد نہیں اعتماد کا ووٹ ہے اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان نے دیکھنی ہے عمران خان نے کہا کہ کافلی کا جو مستقبل ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے کافلی بلے کی نشان پر لڑے گی تو ان کی جیت ہوگی اور میں بھی اب اتحاد سے تنگ آ چکا ہوں دیفنڈلی عمران خان جو پاکستان مسلم لی کاف کے جو پرویز لائی اور ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیٹمنٹس ہیں جو کافلیگ نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر نہ صرف اسمبلی تحلیل کی اعتماد کا وول لیا پہلے بھی جب رجیم چینج تھا تو یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے جس کی وجہ سے عمران خان کو پنجاب میں حکومت بنانے کا موقع ملا تو دیفنڈلی کمیٹمنٹس ہیں اب وہ اگر یہ اپنی الگ جماعت میں رہتے ہوئے کمیٹمنٹس عمران خان سے مانگیں گے یا فرمایشیں کریں گے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا جب یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے تو یہ آرٹیکل ترے سٹھ ایک ادہت عمران خان کے مٹی میں ہوں گے اور عمران خان کے مطابق فیصلے کریں گے عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اعتماد جو اتحاد والا معاملہ نہ ہو بلکہ ہم اپنے سیپریٹ جو فیصلے خود کریں اور یہ ہمارے ساتھ بطور جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے بلے پر یہ الیکشن لڑیں تاکہ پیرام اپنے حساب سے معاملات کو چلا سکیں اور ساتھ عمران خان نے بلدیاتی الیکشن میں شکست کو بھی تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں نہ صرف ہماری تنظیمی کمزوریاں ہیں بلکہ پیوز پارٹی کو جو خاص طرح سے ایک دھاندلی کروائی گئی ہے اس پر بھی عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کا مجھے اندازہ ہے کہ کس طریقے سے وہاں اتنے بڑے پیمانے پر جو دھاندلی کروائی گئی ہے اور چوبیس گھنٹوں سے زیاد وقت ہو چکا ہے ابھی تک ریزلٹس مکمل نہیں ہوئے اور جو ریزلٹس روکے گئے جو نتائج روکے گئے اور جس طریقے سے بلاول زرداری کو اور یہ ہم تو پچھلے دو ہفتوں سے بات کر رہے تھے کہ بلاول زرداری ویسے نہیں تیار ہوا الیکشن کے لیے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو جو دیں گے اب اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک تو ان کا یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی کراچی کی وہ اس کی ناکامی ہے دوسرا ان کا یہ بھی ہے کہ ووٹ اتنے انہوں نے تبدیل کر دیئے کہ جو کرنگی کا رہنے والا تھا اس کا ووٹ انہوں نے ائرپورٹ کے پاس جو ہے وہ شامل کر دیا کسی کا ووٹ وہ کہتے ہیں اتنے فاصلے پر ووٹ تھے کہ جو لوگ ووٹ دینا بھی چاہتے تھے ان کے لیے موف کرنا آسان نہیں تھا بہت زیادہ فاصلے پر تھا ووٹ اور یہ انہوں نے تبدیلیاں کی یہ جو حلقہ بندیوں کا اور یہ سارا تماشا ہوا اور اس پر یہ بھی سیکنڈ لین لیڈرشپ کا کام تھا وہاں کہ وہ اس معاملے کو قریب سے دیکھتے اور اس کے اوپر پہلے سے حکمت عملی بناتے لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہوا اب آگے رانہ سناولہ کا پنجاب کی صدارت کا جو عہدہ ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے خاجہ خاجہ ساد رفیق ہیں وہ پنجاب کے صدر کے لیے ایک تگڑے امیدوار ہیں اور یہ شہباز شریف گروپ کی جانب سے خاجہ ساد رفیق اور مریم نواز گروپ علیم خان کو صدر پنجاب بنانا چاہتی ہے اور اس حوالے سے کافی چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اور رانہ سناولہ کو طلب کیا گیا ہے اور باقی پارٹی کی عادت کو بھی اسی ہفتے طلب کیا گیا ہے لندن میں وہاں پر اجلاس ہوگا لیکن رانہ سناولہ کی صدارت پنجاب کی صدارت سے ہٹانے کے حوالے سے چیزیں تیہ ہو گئی ہیں بقاعدہ ان کے اپنے جو صحافی ہیں ان کے ذریعے رانہ سناولہ کے خلاف ایک کمپین بھی کی گئی اور کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں جو شکست ہے جس طریقے سے یہ مطمئن ہو کر بیٹھے تھے ایک وزیر داخلہ ہو اور اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ گھنٹے بعد یہاں ہونے کیا جا رہا ہے تو ایسے نلائکوں سے جان چھڑوانی چاہیے اور انہوں نے جو جس طریقے سے بیانیاں دی ہے اس سے مزید نفرتیں پیدا ہوئی ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں چونکہ رانہ سناولہ کی بات کا اس کا وہ تو ہار رہے تھے جب پنجاب اسمبلی کے اندر تو تب بھی کہہ رہے تھے نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے بات نمبر ہی پورے نہیں ہے اور یہ کہہ رہے تھے کوئی فلان فلان جگہ پہ فلان فلان جگہ پہ ہے اور کچھ ہی دیر بعد ان کی تصاویر اور ان کی ویڈیوز پنجاب اسمبلی کے اندر سے آ رہی تھی تو ان کا یہ تو کبھی نہیں مانیں گے لیکن جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ اس بات پر اب کھڑے ہو گئے ہیں کہ خاجہ ساد رفیق پنجاب کا صدر بنے یا علیم خان ان دو یہ دو ایک شین لیگ سے ہے اور ایک میم لیگ سے ہے مریم نواز علیم خان کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ سمہ ٹی وی اور وہ ساری چیزیں جو مریم نواز کی مینجمنٹ ہے اور جو شہباز شریف گروپ ہے وہ چونکہ خاجہ برادران کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق ہے تو وہ خاجہ ساد رفیق کو دیکھنا چاہتے ہیں پنجاب کا صدر اور رانہ سناولہ کو آلٹی میلڈی جو کل اجلاس ہوا تھا آج دوبارہ اجلاس ہوا ہے آج مسلم لیگ نون کے جو ذرہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانہ سناولہ کو انہوں نے عملی طور پر آج ہی عوضے سے ہٹا دیا ہے اور اس کا فیصلہ وہ لنڈن میں جو اگلے صدر کا جب فیصلہ ہوگا تو ساتھی اس کو اناؤنس کر دیں گے تو یہ رانہ سناولہ یہ جتنی بھی نوکری کر لیں آلٹی میلڈی ان کو یہی ملنا ہے کیونکہ شریف خاندان میں عوضے صرف شریف خاندان کے لیے ہیں اللہ پاک پاکستان زندہ بات